ہاں جی حق نواز صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ نے انگلیش سنے جی سٹارٹ کی ہے اور انگلیش آپ نے کہاں سے شروع کیا جی کہاں سے دی ہاں بتائیں بتائیں آپ پریشان نام بتائیں آپ نے کہاں سے شروع کیا جی ABC نے اگر سے اس کی طرف کیOK نہیں ڈبلہے آپ پرے کے ای بی سی خالメ آ آ اس کے بعد آپ نے کیا دکھا بی بی اور اس کی آواز کیا ہے با با اور پھر آپ نے سی دکھا سی کی آواز کیا بتائی تھی میں نے آپ کو سا نہیں سا نہیں سا نہیں سا بھی نہیں ملب سا کی بھی آواز ٹھیک ہے کہ یہ نہیں آ جاتی ہے سی کی لیکن ایک اور ہم نے اس کے ساتھ ایک ہم نے بلی کا نام بھی بولا تھا پھر آواز میں نے نکال کیا بتائی تھی میں آپ کو کیا بات ہے نمازات تو پڑھنا چنو ہو گئے لیکن کیٹ میں آپ نے کیٹ نہیں بولنا کیٹ بولنا کیٹ کیٹ یعنی کی آواز آنی ہے تو سی کی آواز کیا بنی کیٹ ٹھیک ہو گیا تو اب آپ نے آج کا سبق کہاں ساکھ پڑھائی جی اور اب بتائیں گے جی تک جی تک تو جی سے پہلے کیا پڑھا آپ نے ایف ایف سے پیچھے چلیں ایف سے پہلے کیا پڑھیں ای 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 لیکن اس کی جو آواز ہے اے اے وہ تو آ ہے نا آ اے کی آواز میں ہم اس کی نکال سکتے ہیں ویسی اس کی آواز کہیں 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 ای بھی ہوتی ہے لیکن جب ڈبل ای ہو جائے تھا یہ دو ای مل جاتے ہیں ٹھیک ہے جی پھر ہم کہتے ہیں جی اس کی آواز ای کی آواز ہوتی ہے ویسے ای کی آواز آئی کی آواز ہوتی ہے آئی ہم آگے آگے پڑھیں گے تو چلے جی ماشاءاللہ تو آپ پھر کیا بتائیں نا تھوڑا سا کیسا محسوس کر رہے ہیں واقعان صاحب یہ پڑھتے ہوئے بہت اچھا ہے اچھا اور مزید بتائیں کچھ اس کے بارے میں آگے بچے پڑھتے ہیں نا بچے آپ کے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ وہ بچے جناب جب کتابیاں آپ کے پاس لے کر آئے ہیں تو آپ کو بھی پتا چلے کہ بچے کیا پڑھ رہے ہیں ہاں ایسا ہے نا جی تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بچے آپ کو بیجے کہہ دیں ابھی آپ پڑھیا نہیں تو پھر کیا محسوس کریں گے آپ ہاں جی غصہ اپنے آپ پر غصہ محسوس ہو کیوں ہوں جی اس بہتر نہیں کہ ہم زرہ پڑھ لیں زرہ تھوڑا جتنا پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھ لیں کہ ہم کوئی انگلیش میں کوئی چیز آتی ہیں دیکھیں نا بیل آتی ہیں ہمارے پاس بیل میں تو پڑھی کام اردو لکھی ہوتی ہیں زیادہ انگلیش لکھی ہوتی ہیں تو چلو اتنی انگلیش ہمیں پڑھنی آجائے کہ ہم بیل پڑھ لیں ہمیں کوئی گورنمنٹ کی طرف سے لیٹر آجاتے ہیں ہم ریٹر پڑھ لیں ہمیں کسی کے پاس جانانا پڑھیں تو اردو بھی انشاءاللہ ہم سکھیں گے آپ کو ویسے اردو آتی ہیں لیکن کہ جہاں اردو میں تھوڑی بہت گڑھ بڑھ ہے یا تھوڑی سی کھمی ہے اس کو ہم پورا کریں گے انشاءاللہ اور آپ خوش ہیں نا ویسے اس کام سے انشاءاللہ چلے گا آگے تک ای بی زی پوری کریں گے ہم گندی بھی پوری کریں گے پڑھیں بھی یاد کریں گے انشاءاللہ ضرب جمع تفریق ہاں جی مائنس سب جیزیں سیکھیں گے انشاءاللہ اتنا سیکھیں گے کہ ہم بچوں کو بچوں کو یہ پتہ ضرور ہونے سی ہے کہ باپ پڑھا لیں باپ کو سب پڑھیں چلے بہت شکریہ ہم سب تینکیو سو مچ